ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب فرنڈز ایتھرنیٹ یا انٹرنیٹ کیبل کی ہم سب کو ضرورت پڑتی ہے ایتھرنیٹ کیبل کی مختلف ٹائپس ہیں اور ہر ٹائپ کی الگ ایفیشنسی اور اپلیکیشن یعنی استعمال ہے اور اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہو تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق بہترین ایتھرنیٹ کیبل چوز کر سکتے ہیں میں ہوں چاچا مکینک اور آج ہم ایتھرنیٹ کیبل کی مختلف ٹائپس اور ان کی اپلیکیشنس کے بارے میں بات کریں گے تو فرنڈز سب سے پہلی بات یہ کہ کیٹ 5 یا کیٹ 6 ایتھرنیٹ کیبل کا کسی بلی کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں بلکہ یہ کیٹ کٹیگری کے شارٹ ہے یعنی یہ کیٹیگری 5 یا کیٹیگری 6 ایتھرنیٹ کیبل ہے کیٹ 5 یا کیٹ 6 کے علاوہ آپ کو مارکٹ میں کیٹ 5 ای کیٹ 6 ای اور کیٹ 7 کیبلز بھی نظر آئیں گے یہ تمام کیٹیگریز بیسیکلی 4 پیر کیبل ہی ہیں اور ان پیرز میں آپ کو گرین اورنج بلو اور براؤن پیرز ملیں گے کیٹ 5، کیٹ 5 ای، کیٹ 6، کیٹ 6 ای یا کیٹ 7 بنیادی طور پر ان کی فیزیکل پروپرٹیز یا کمپوزیشن کو ڈسکرائب کرتی ہیں اور یہی فیزیکل کمپوزیشن یا ڈیزائن ہی کیبل کے آپریٹنگ سٹینڈرز کو ڈسکرائب کرتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ان سب کیبلز پر RJ45 یعنی ریجسٹر جیک 45 کنیکٹرز ہی یوز ہوتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی سپیشل ریکوارمنٹ نہیں ہے تو ان میں سے کوئی بھی کیبل کہیں بھی لگا دیں وہ کام کرے گی یعنی اگر آپ نے کسی چھوٹے سے سیٹ اپ میں 10، 20 یا 50 ایم بی تک ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے تو ان میں سے کوئی بھی کیبل آپ کا کام کرے گی پر اگر آپ نے زیادہ رین تک یا سپیشل کنڈیشنز میں زیادہ ڈیٹا یعنی 100 میگا بیٹس پر سیکنڈ یا اس سے زیادہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا ایسی صورت میں آپ کی کیبل آپ کے ڈیٹا اور آپریٹنگ کنڈیشنز کے مطابق ہونی چاہیے ہر کیبل کے اوپر اس کی سپیکس پرنٹڈ ہوتی ہیں اور اس پرنٹنگ میں آپ کو کیبل کے سٹرکچر اور پروپرٹیز کی انفرمیشن ملتی ہے اس انفرمیشن میں کیبل کی کیٹیگری، سٹرکچر یا کمپوزیشن، کنڈکٹرز کا گیج، آپریٹنگ ٹمپریچر، آپریٹنگ وولٹیج اور سرکٹ وغیرہ کی انفرمیشن شامل ہے ایتھرنیٹ کیبل میں سب سے زیادہ سیمپل کیٹ فائیو ہے کیٹ فائیو کیبل میں پرائیمری انسولیشن کے ساتھ فور پیرز اور ان کے اوپر اوورال جیکٹ یا پی وی سی جیکٹ ہوتی ہے کیبل کے اندر تمام کنڈکٹرز یا تاریں ایک دوسرے کے قریب ہونے کی وجہ سے ان میں کراس سٹاک ایفیکٹ یا میوچر انٹرفیرنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا ہائی فریکنسی پر ریسپانس کافی پور ہوتا ہے اور ان کی بینڈویٹھ ہنڈرڈ میگا ہٹس تک لیمٹ ہو جاتی ہے یعنی ہنڈرڈ میگا ہٹس سے زیادہ کی فریکنسی کو یہ اپنی رییکٹنس کی وجہ سے پاس نہیں کر پاتی اس ڈراؤ بیک کی وجہ سے یہ آپ کو آئیڈر کنڈیشنز میں ہنڈرڈ میٹر کی رینج پر زیادہ زیادہ ہنڈرڈ میگا بیٹ پر سیکنڈ تک کا ڈاٹر ٹرانسور دے سکتی ہے کیٹ فائیو اور کیٹ فائیو ای میں بیسک دیفرنس اس کے کنڈکٹرز کے اوپر شیلڈنگ کا ہے یہ شیلڈنگ کنڈکٹرز میش یا فوائل کی شکل میں ہوتی ہے اور اس شیلڈنگ کا مقصد کیبل کے اندر کنڈکٹرز کو ایکسٹرنل انٹرپیرنس سے بچانا ہے جس کی وجہ سے کیبل کی ڈیٹا ہینڈلیک سٹیبیلٹی بہتر ہوتی ہے اور الیکٹریکل نوائز والی جگہوں پر زیادہ ایفیشنٹلی ڈیٹا ٹرانسور کر سکتی ہے بھلے وقتوں میں جب لوگ کم سپیڈ میں گزارہ کر لیتے تھے کیٹ 5 نے 1988 سے لے کر 2002 تک دنیا کو چلایا پر جب بات 100 میگا بیٹ سے آگے بڑی تو اسی کیٹ 5 کے اندر ایک سٹار فیلر یا سیپریٹر کور ایڈ کر دی گئی اور اس کو کیٹیگری 6 یا کیٹ 6 کہا گیا اس سیپریٹر کور کا بیسک پرپس کنڈکٹرز کے پیر کا درمیانی فاصلہ بڑھانا ہے جس سے پیرز کی میوچل انڈکٹرز کم ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے ہائر فرکنسی پر کراس ٹاک ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے کیٹ 6 کیبل کی بینڈویٹ 250 میگا ہٹس تک ہے دوسرے لفظوں میں یہ 250 میگا بیٹ پر سیکنڈ ڈیٹر ٹرانسفر کر سکتی ہے فرینڈز کیٹ 5 ای یا کیٹ 6 کیبل پر آپ کو UTP, STP یا FTP جیسے الفاظ بھی نظر آئیں گے UTP stands for unshielded twisted pair STP stands for shielded twisted pair FTP stands for foil twisted pair UTP یا unshielded twisted pair کیبل میں کنڈکٹرز کے اوپر کسی قسم کی میٹالک شیلڈنگ نہیں ہوگی اور آپ اس کیبل کو electrical noise یا high power electrical wiring سے دور ہی رکھیں تو بہتر ہوگا ورنہ alien cross talk یعنی دوسری کیبلز کے electric یا magnetic field کی ویسے آپ کی کیبل میں errors generate ہوں گے اور آپ کی data transfer speed متاثر ہوگی electrical noise والی جگہوں پر آپ STP یعنی shielded twisted pair کیبل یوز کر سکتے ہیں shielded twisted pair میں کیبل کے کنڈکٹرز metallic mesh میں پیک ہوتے ہیں اور یہ mesh کنڈکٹرز کو alien cross talk سے بچاتی ہے اگر آپ اس mesh کو اپنے سرکٹ کے ground سے attach کرتے ہیں تو یہ بہتری result دے گی STP کی طرح FTP میں کنڈکٹرز aluminium foil میں لپٹے ہوتے ہیں یہ aluminium foil بھی shielding کا ہی کام کرتی ہے اور کیبل کے کنڈکٹرز کو دوسری کیبلز کی interference سے بچاتی ہے کچھ کیبلز میں aluminium کے جگہ plastic foil ہوتی ہے جس کا مقصد کنڈکٹرز کو moisture proof کرنا ہوتا ہے STP اور FTP کی upgraded version SFTP یعنی shielded foil twisted pair ہے جس میں foil اور mesh دونوں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ high electrical noise conditions کے لیے best ہوتی ہے اس کے علاوہ اکثر کیبلز میں آپ کو ایک دھاگہ ملتا ہے اس کو rip cord کہتے ہیں یہ rip cord کیبل کی PVC کو rip کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں outdoor یا tower وغیرہ کی installation کے لیے کوشش کریں کہ آپ ایسی کیبل use کریں جس میں ESD drain wire بھی ہو ESD drain wire کا مقصد کسی بھی electrostatic build up کو ground کرنا ہوتا ہے اور یہ اسی صورت میں function کرے گی جب آپ اس کو ٹھیک سے ground کریں گے کیبل کی categories پر واپس آتے ہیں cat6 کے بعد next generation ethernet cable cat6A ہے یہاں A for augmented ہے جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ cat6 کے 250 megabit پر second سے کچھ آگے ہی ہوگی تو آپ کو بتاتا چلو کہ cat6A ethernet cable کی bandwidth 500 megaherts تک ہے یعنی یہ cable 100 meter کے فاصلے پر 500 megabit پر second تک data transfer کر سکتی ہے دوستو cables کی bandwidth کی standard requirement 100 meter یا 325 feet ہے تمام cables کی bandwidth اسی standard پر دیکھی جاتی ہے اس سے کم فاصلے پر ہر کڈیگری کی cable کی efficiency بڑھتی جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ 24 meter کے فاصلے پر آپ کو cat5 اور cat6A کا result ایک ہی ملے cat6A کی data transfer capacity cat6 سے ڈبل ہونے کی بنیادی وجہ اس کے conductors کے pairs پر individual foiling اور cable کی shielding ہے individual foiling سے cable کے pairs کی mutual cross dock میں کمی ہوتی ہے جس کی ویہے cat6 cable سے زیادہ efficient ہے اس extra foiling اور shielding کے ویہے cat6A کا size تھوڑا سا extra ہوتا ہے اور اس کی flexibility کم ہو جاتی ہے پر جب آپ اس پر 10 gigabit تک data transfer کر سکتے ہیں تو cable کا size اور اس کی stiffness بھول جاتے ہیں cat6A کے بعد نمبر آتا ہے cat7 کا cat7 میں بھی conductors اور cable shielded ہوتے ہیں اور یہ cat6A کی نسبت تھوڑی سی extra shielded ہوتی ہے اس وجہ سے cat7 کی bandwidth 650 megahertz تک ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ 10 gigabit plus data transfer کر سکتی ہے cat7 پر RJ45 connectors بھی applicable ہیں پر ideal results کے لیے GG45 یعنی giga gate 45 connectors یا terra connectors استعمال ہوتے ہیں friends یہ تو ہوگی Ethernet cable کی categories اب تھوڑی ایترنیٹ cable کی specs میں ایک کافی اہم چیز اس کے conductors کا gauge یعنی موٹا ہی ہے آپ کو cable پر 23 AWG یا 24 AWG جیسا کچھ لکھا نظر آئے گا یہاں AWG سے مراد American wire gauge ہے جو کہ copper wire کی thickness کا standard ہے چونکہ یہ fractional figure ہے اس لئے یہ figure جتنا کم کنڈکٹر کی conductance اس کے cross sectional area کے directly proportional ہوتی ہے یعنی conductor جتنا موٹا ہوگا اس کی conductance اتنی ہی زیادہ ہوگی اور resistance اتنی ہی کام conductor کی resistance اس کے voltage drop کی بجا بنتی ہے resistance جتنی کم ہوگی voltage drop اتنا کم ہوگا اور اگر resistance زیادہ ہوگی دو voltage drop بھی زیادہ ہوگا cross sectional area کے بعد دوسری چیز جو کسی conductor کی resistance پر اصل کرتی ہے وہ اس کی length ہے conductor کی resistance اس کی length directly proportional ہوتی ہے یعنی conductor جتنا لمبا ہوگا اس کی resistance اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اگر لمبائی کم ہوگی تو resistance بھی کم ہوگی high ایتھرنیٹ میں چاہا voltage عام طور پر 1.5 volt ہوتے ہیں وہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کی کی ایک ایڈ سے دوسرے انڈ رکھنی چاہیے وہ اس کی weather resistance ہے یعنی cable موسم یا temperature variation کو کہاں تک سرینڈ کر سکتی ہے کسی cable کی weather resistance property کو اس کی PVC jacket یا outer cover کی thickness یا موٹائی اور اس میں استعمال ہونے material decide کرتے ہیں indoor installation میں یہ فیکٹر اتنی اہمیت نہیں رکھتا پر outdoor اور سب سے آخر میں یہ کہ copper یعنی تانبہ سونے اور چاندی کے بعد سب سے زیادہ conductive metal ہے اور اسی وجہ سے یہ electrical wiring میں سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے مارکیٹ میں موجود اکثر cables non copper ہوتی ہیں جن میں copper سے سستی metals conductor کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور دکاندار ان کو بڑے کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ والا بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن فورا مل سکے